سمادہ اپنی اوور کی اگلی گین کو لے کر پھر تیار دائنے ہاتھ اوور دا وکڑ اور اس بار لمبی گین دا آفشتم کے دشاہ پر دے یہاں پر خطرہ بن سکتے ہیں آرہو ہاتھ سے گواد یہ موقع کو یہاں پر سمادہ اگر صحیح طریقے سے اس گین کو اٹھا کر وکڑ تک پہنچایا ہوتا تو نسی طروب سے الطاف وال پڑی آپ تک تگاوٹ کے طرف اپنے قدم بڑھایا ہوتا ہے 22 کے اشارہ امپیر راجش پڑیل سے انبھاوی رفریہ انبھاوی ویکشک ویورنکار اچھی سارے سوہدھائے دی اف سی دیر لکٹے جب بھی کوئی ایونٹ بناتے ہیں جب بھی کوئی کارکرم بناتے ہیں تو کچھ ایسے ایجادگاروں کے ساتھ ایسے کچھ اتحاسک باتوں کے ساتھ بناتے ہیں دی اف سی دیر لکٹے اس وجہ سے ہی انڈرم کرکٹ پر جتنے بھی سمسطہوں نے کرکٹ شنکلہ بنائے ہیں ان میں سے سب سے اتھیدک ویورنکار کو پائے ہیں دی اف سی دیر لکٹے سمجھ دا اپنی اوبر کے اگلی گین اور اس بار یہ دیکھئے موقع ڈونڈے یہاں پر رکانہ ممکن نہیں ہو پائیں گے فیلڈر کے لیے جس طرح سے یونٹیڈ پاتور کی بلے بازوں نے فاسٹ لک باریرز کے گیند بازوں کے خلاف رن چورائے تھے اب تو رن مشین چالو ہو گئے ہیں یہاں پر فاسٹ لک باریرز کے اب تیزی بڑھانے لگے رن مشین اس چونکے کے بعد اب رن سنگیا بنے کل ملا کر اٹھارہ رن اٹھارہ رن اٹھین اونڈا بور سیکنڈ اوبر ان پروگریز اور میں درشکوں کو یاد دلا دوں کہ یونٹیڈ پاتور کے دوسری اوبر کے سماپتی پر اٹھارہ رن بنے تھے دو اوبر کے سماپتی پر بنے تھے اٹھارہ رن یہاں پر تو اور بھی دو گیند باقی ہیں سمت کے سمت بھی تیار مصطفہ اور اس بار پھر کھیلے گیند کو میڈ آن کے دشاہ پر ایک سنگل رن پر آپت ہوں گے انیس رن نائنٹین اوبر اب دیرے دیرے سے لائن پکڑنے لگے گئے یعنی کی ٹریک پر آنے لگے ہیں فاسٹ ایک واریرز آلتا افوال پاڑی ایک چھکے جڑکر دوسری طرف مصطفہ دونوں بھی سپوٹک بلے باز ہیں اب تو ہائی لائٹ جیسے بلے بازی دکھانے کی عوش شکتہ ہیں کیونکہ اگر آپ شروعات میں ہی کچھ اچھے رن سنگیاں بنائیں گے تو آپ کے بعد اگر آپ آؤٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کے بعد آنے والے بلے بازوں کو اتنی دھباؤ بلکل نہیں ہوں گے جتنے آپ کے پاس ہے جتنے جمعیداری جتنے پریشر آپ کے پاس ہے اب وہ پریشر ان کے پاس نہیں ہوں گے اگر آپ اپنی بلے بازی پر اچھے رن بناتے ہیں لاؤس بول آب دی سیکنڈ وار لاؤس بول آب دی پاور پلے پاور پلے کے یہ آخری گین 19 رن کھول ملا کر 19 بن چکے ہیں رن سنگیاں اور باہر بھی گین کومیٹ بھی کے دیرہ پر کھیلے یہاں پر ایک رن سنگل رن کے ساتھ اوور کی سماپتی دوسری اوور کی سماپتی کے بعد رن سنگیاں بنے 20 رن 20 after the completion of second اوور اب 46 رن کی ضرورت ہے باقی بچے چار اوور پر 24 بول 46 رن سنو بین دس گیارہ دشملو پانچ نکر رن دھاران اپراپ کرنا ہوگا جیتنے کے لیے 11.50 پر اوور شروع شروع اوور پر 6 رن بننے کے سمیق کئی نہ کئی درشکوں کی دلاؤ دماغ پر یہ ویچار آیا ہوگا کی مشکل بن جائیں گے یہ 66 رن تک مہنچنا لیکن اس میدان کی بارے میں اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو میں آپ کو کہہ دوں کہ صبح کی سمائی پر دوپیر تک کی جو واتاورن ہے یہاں پر کچھ بھی کہنا ناممکن ہے اس میدان میں کبھی کبھی 6 اوور پر 60 70 بھی آسان بن جاتے ہیں اور کبھی کبھی 6 اوور پر 30 35 رن بھی مشکل تو یہاں پر 66 رن کی 66 is the target آرم بک دو اوور پر بنے ہے 20 رن اس سے پہلے یونیٹیڈ پاتور 18 رن بنایا تھے شروعات کی دو اوور پر لیکن آخری موقع پر امتیاز کی بلے سے نکلی ہوئی دین چھککہ جو ہے یہ مشکل کھڑے کر دیے ہیں فاسٹ اک واریرز کو ان کی رنوں کی سنکیہ کی جو دکھاوا تھے نسی تروپ سے یہ بہت ہی وشواز کے دکھاوا دکھائے ہیں 65 رن بنا کر 46 24 24 24 24 24 26 رن الطاف وال پاڑی اگر اس اوور پر دو 6 لگاتے ہیں اس اوور پر اگر 2 چکے لگاتے ہیں تو یقین مانئے اس میچ کو جیتنے کے وشواز بلکل کمزور نہیں ہوں گے فاسٹ اک واریرز کے دل میں اشرف کنچار اس میچ کو دیکھ رہے ہوں گے فاسٹ واریرز کے مالک اور ہم وشیش روپ سے دنیواد کہتے ہیں اشرف فلطام سچے ملتے ہیں میدان میں تیسری اوور کے پہلی گین اور بار اچھے گین ویفل کر دیئے الطاف وال پاڑی کو سم سکرط نگری موڑ بیدرے کے یہ کھلاڑی کئی سارے پورس کاروں کے ساتھ ہر ایک وکش کاروں کے زبان سے ہمیشہ اچھے شبدیں پاتے ہیں الطاف وال پاڑی جیسے کھلاڑی گین بار پھر تیار اور جیسے ہی گین لمبی نظر آئے الطاف وال پاڑی کو تو نوستر کے کھلاڑی کے طرف اپنے نظر ڈالے کہ اپنی آکھوں سے پوچھے کی کیا ہم رن لے لے یہاں پر تو ترنت سہمت دکھا دیئے یہاں پر مصطفہ نے رن کے لئے دوڑ پڑے اور one plus one two more added in the total total to 22 پہلی گین جو ڈالٹ بنے تھے اس ڈالٹ گین کے رن تو یہاں پر آ چکے ہیں فاسٹ ایک بارگرز کے لئے تیرہ گین دو پر 22 رن بن چکے ہیں تو مصطفہ دیکھنا ہوگا کہ اس بائی ہاتھ کے فائدہ اٹھا پائیں گے یہاں پر یہ میدان تو ہمیشہ بائی ہاتھ کے خلالیوں کے سورگتان بنے ہیں جتنے بھی خلالیوں کے آپ نام لیتے ہیں پچھلی میج پر آپ امتیاز کو دیکھیں اس سے پہلے حرشد بجال اینگ دیرے سے سمجھ لگے گینوں کو بھی مصطفہ ایک چوکے بھی چُرائے ہیں تو ایسے میں تیسری آور ناصر کی گیند باجی پر کیا اس آور پر ایک دو چوکے یہاں پر چُرائے سکتے ہیں بائی ہاتھ کے بلے باز مصطفہ اور بار اچھے تی گیند گیند کو ٹکرانے کی بجائے سیدھے زمین پر ٹکرائے تھی بلہ اور 22 کی اشارہ امپیر سے تو یہاں پر ایک سنگل رن اور ملنے کے باد رنو کی سنکیہ بنے کل بلا کر تیویس رن 23 تو دوبارہ شٹائک ملتے ہیں الطاف وال پاڑی کو ناصر کی گیند باجی ایک لمبی شٹروک تو نرکشہ کر رہے ہیں فاسٹ ایک واری اور دوسری طرف یونیٹیڈ پاتور پین سٹرن بنا کر چیاس جیسے لکش دینے کے باد اپنی جیت کے وشواص تو کافی مجبوطی کے ساتھ کھڑے کے ہیں دیکھنا ہے کہ کس کے وشواص تھوڑیں گے یہاں پر کس کے وشواص ٹوٹ جائیں گے اور کس کے وشواص خاصل ہوئیں گے یہاں پر اور اندھرونے کنارا شوٹ فائن لیکی اریا پر گئن ایک ہی رن یہاں پر مل پائے اور سنگل رن کے بعد دھیرے دھیرے سے رن سنگ آگے بڑھتے ہوئے چوبیس رن ٹو لیکن چیاسر جیسے لقش تک پہنچنے کے لیے ایک ایک سنگل رن نہیں بلکہ بیچو بیچ کچھ اچھے رن کی ضرورت ہے ہر دس من من کے بعد وات ورن کے بدل بھی آپ دیکھ رہے ہیں آکاش پر بادل کھڑے ہیں برس آت کے بادل ہے اور دوسری طرف خطرے کی بادل دونوں ٹیموں کے سر پر من راتے ہیں یہاں پر کھون جیت پائیں گے یہاں پر ناصر بار بار زمین کو ٹپکانے کے بعد اور بار بھی ان کو گھومانے کے پریاز بنائے لیک بائی کی اشارہ امپیر سے اور سنگل رن کے بعد رنوں کی سنکیہ بنے پچیس رن ٹوینٹی فائی اس اوور کے دو گیند ابھی بھی باقی اگر بچے ہوئے دو گیندوں پر ایک اچھی شرور نکل آتے ہیں تو ان کی ضرورت والی رن دارن کے طرف آگے بڑھ پائیں گے جس طرح سے یونیٹیڈ پاتور ہر ایک اوور پر بھی اچھے خاصے رن ڈارن کے ساتھ رن بنائے تھے اور اس میچ کے بعد سبھی درشک انتظار کر رہے ہیں ایک ایسے دھماکے دار میچ جو اس پوری شنکلا کے رونک ہے اینگ فرن اور این ایم جپو کے بیچ ہوگا اگلے میچ کارٹر فائنل میچ اس میچ کے ویجیتہ کے ساتھ ناصر اور اس بار اچھا لے حلطاف والپاڑی اپنے کھاتا کے دوسرے چھکا کچھ لوگ یہاں پر کہہ رہتے کہ اس میدان پر اتنی آسانی سے حلطاف والپاڑی کی بلے بازی نہیں آ پائیں گے لیکن حلطاف والپاڑی جواب دے رہے اس ٹھیکا کار کو انمان لگانے والے سبھی درشکوں کو یا خلاڑی کو جواب دے رہے ہیں مجھے کسی بھی میدان مائنے رکھتے ہیں مجھے صرف اپنے دیل اور دماغ کے ایک آگرطہ یہاں پر مائنے رکھتے ہیں یہاں پر تو ایسے میں یہ چھکے کے بعد رن سنگ بنے اکت اکتیس رن آخری گیند باقی کیا آخری گیند پر بھی ایسے ہی دماغی دار شوٹ آسکتے ہیں یونیٹ پاتور اور اس بار گیند کو سیدھے کورس کے دشا پر خیلے ایک رن کے اضافہ بنے جب تک فیلڈر گیند کو اٹھا کر گیند باز کی ہاتھ پر سوم دے دو رن کے ساتھ ساتھ فاس تیک واریرز اپنے ضرورت والے رن ڈھارن کے رن ڈھارن برقرار رکھ پائے ہیں تو اب دیکھنا ہے کہ باقی بچے تین اوور پر کیا 33 رن بنا پائیں گے یہاں پر فاس تیک واریرز یا یونیٹ پاتور روک پائیں گے یہاں پر ایک اوور اگر اچھی گر جائے یونیٹ پاتور کے تو اس میچ کے پورے فلی تام ان کے طرف نکل آئیں گے اگر ایک اوور اور بھی مہنگ یہاں پر مل جائے فاس تیک واریرز کو تو نیسی تروپ سے یہ میچ فاس تیک واریرز کے پاس بھی برقرار رہیں گے تو کہنا یہاں پر کچھ غلط ہوگا فلی تام شاہ کسی ایک ٹیم کے طرف انمان لگاتے ہوئے کیونکہ دونوں ٹیم برابر کے ٹکر لے رہے ہیں میدان میں اور دوسری طرف درشک بھی انتظار کے ساتھ کڑے ہیں اس شنگلہ کو دیکھتے ہوئے کئی سارے بڑے بڑے مہارتیاں اپنی شبک کام نائے دے رہے ہیں وحاب یونک ویاز وامنجور اور شمیر کٹی پڑلا بی شنگلہ کو اپنی شبک کام نائے دے ہیں اور تمام شبک کام نائے دینے والے درشکوں کو پروش سانگٹکوں کی طرف سے تے دل سے شکریادہ کرتے ہیں اور اگلے اوور کے شروعات سے پہلے وکش اگلی 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 اپنی اگلی باشا کے بیٹس کے ساتھ دنیا باد ریدی بات بات اگلی جوری بات اگلی بات دی موسیقی 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 Владیم شروع ہے حزمال اور کیونک اس کیانئے نمانقل مملے Beach تع interrupting ٩ے جو میرےے چمچون م senhor گیرchodzi اچھا ملون نمologne اعتاد موسطفا international مستفا سنیرم وقت مستفر مستفر نمتا امتیاز بانگري اور آسی بادور two decent cricketer انتیا spin the coin and it's young friends who have won the toss against nm bangalore mustafa need to give the single to althav walpadi and he is the one taking all the responsibility of getting down all this time many times we have seen that happening in delikate ground leg buy signal from the umpire that match between gory young boys pandeshwara and young friends urwa when the second over completed young friends urwa struggling six run for the loss of two wicket but that time the bowler bowled to that kind of delivery crossed the boundary line fires of gory young boys pandeshwara bowled to bad ball and totally changed the course of the match but here once again that is a leg buy his fielder has shot final i could not hear but this is a fast outfield once travelling specially behind the square on the onside and offside ball is travelling very quickly in that moment the fielding team really careful they need to keep best fielder on that direction someone like ravindra jadeja of india that kind of fielder definitely required that part of the ground to stop that kind of ball and here things are really favouring 50 partnership give the big round of applause for the both opener 50 to hold it in the board unbeaten first wicket partnership 10 ball and 14 required that is unnecessary i don't understand what exactly mustafa doing there he need to give single to althaf but he making a mistake why he gone for that kind of stroke himself he is getting little pressure on the team being a captain of the side he have lots of responsibility but at other end althaf all buddy is a clean striker of the cricket ball so ansar 9 ball and 14 required couple of wicket couple of dotted ball united pathur they can come back in this match there is a wonderful side united pathur oh this time he played into that there is a good fielding from arif at fine leg region little fumble mustafa interested for the second run but althaf all buddy said i have to do some work with the strikers and that's why he was just settled with the single in this single score now moves on to 53 on the board what a brilliant partnership this has been so 54 run is partnership last year tajuddin and shakin of kfc codical so far already 53 run between these two players can althaf all party once again play the big shot he is itching to play that kind of stroke seven ball eight ball in fact they required 13 run oh look at the sound of the bat that shows how quality batsman he has been underarm cricket he is the confidence lad that name sounded lot in underarm cricket he hit it three times six sixes in six ball in super six game that man althaf all party that's why such a phenomenal cricketer singles added in the total score now 54 now 12 run required of seven ball match is equally poised all three results are possible victory for united patur victory for first leg warriors can we have tie match here young friend surwa won the toss against nm bangalore high voltage match of the tournament so experience ansar bowling the final ball of the penalty metovo seven ball 12 required still opening batsman safe in the middle for first leg warriors imbron birpugudde the former member of nm bangalore and gore young boys pandeshwara and also member of first leg warriors watching the match in saudi arabia he really the happy person with the batting of althaf all party imbron birpugudde one of the finest batsmen ever produced in underarm cricket is watching the match in saudi arabia oh this is unnecessary mustapa once again struggling 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 finally back to the pavilion at other end althaf all party playing really well but mustapa really struggled there thats why they need to score 12 in the final six ball the first ficket gone the two big hitter at the middle Rizwan the new young sensational talented batsman into the middle the both are very good players Rizwan and althaf all party so wait and see 12 from six ball united pathu need to start very good in the final over they have the possible chance they got a wicket of captain so i request the umpires please dont give any extra time the time is really moving fast the humble request for the fielding team captain please complete the match as soon as possible six ball and twelve run required to win this match special thanks the owner of nm complex dr shawul provided such a wonderful ground for in this wonderful cricket tournament the nm complex opposite of badri ajumamastid and the commercial complex the heart city of delekate and six ball 12 run required wonderful cricket tournament delekate friend circle proudly present south earth trophy season three started on 2016 first edition floodlight cricket tournament dfc delekate the champion ocean panditaos the runners up but i still remember 2016 semi-final match harikala versus dfc delekate 18 ball 27 required that time sadhi kennam played for dfc delekate hit a two brilliant six in that semi-final taken dfc delekate into the final and become the champions of some brilliant batting in the final especially sukumar got a man of the match in the final for dfc delekate in 2016 after that 2021 one more good match nm mangler the champion and keithi sport ingul albail courtesy of brilliant bowling from rilwan hat trick plus one more four wicket in four delivery in that semi-final match all four wicket came as a bolt out that's why nm mangler reached the final and become the champions now the third edition of sowhat the trophy still we have three more four more batches still to play here the two teams reach the semi-final and two more team awaiting for that last two sport the winner of in this match they will reach the semi-final the last quarterfinal match nm mangler take against young friend surwa anwar the bowler alta fall party and how well he played the shot he was hitting a six like a drinking of water what a brilliant batting absolutely treat to watch when ultra fall party is batting that's why he's the number one cricketer in underarm cricket for his brilliant batting absolutely treat to watch how effortlessly he played that shot flight delivery invited the batsman to play in the big shot he played just pushed the ball straight down the ground for six he loved that straight boundary as i said a three time in a super six game he did six six in six ball in that direction especially love that straight over the bowler's head now six required of remaining five ball when they scored sixty fire and no one is thought that this is going to be the easy chase but when alta fall party at the striker's hand look like a very easy for them and what a brilliant changes has been from alta fall party five ball six runs still united pathour they need a couple of ball dotted ball and wicked of altaf all this time turns out of catch that is the wicked we are talking about they can come back from here united pathour they can come back from here four delivery six required daviti ella pekshagaru chappale mulaka goresi one of the brilliant innings of the tournament alta fall party back to the pavilion with the standing ovation from the crowd so 14 balls faced and 31 runs scored brilliant innings absolutely brilliant innings four ball and six run required to win this match now united pathour they can come back one more wicked from the next ball they have the possible chance to win the match as well as the experience and war four ball and six required still three result is possible victory for fastech victory for united pathour can we have the tie match and super over so wait and see four ball six required rizwan the man in form at the striker's hand what a match what a brilliant match we are witnessing here in this heart city of delicati in green ground delicati sawhad trophy 2022 season three spectator already look at the jam-packed crowd even the morning you started definitely it's going to growing and going once afternoon is progressing because that first semi-final match the two very good team in this ulal cricket association area dfc delicati take against b-boy salikala definitely two team entire ulal and entire delicati will be in the ground that is another match of the tournament no doubt about it that is the treat for the spectator when dfc delegated the home team playing here along with one of the finest team in nandram cricket b-boy salikala the last time semi-finals young friends who have won the toss and they elected to field first against nm bangalore riaz in fact uh anwar four ball six requires still the left hand right hand combination the left-handed rafiq dilsay at the nonsaikasen and the very good batsman wicket keep your batsman for fast-tech warriors after that much six also still the result is not getting anyway because cricket is always lucky and funny game one dotted ball one wicket united pathour strongly back in this match but the wicket of alta fall party definitely they already come back couple of dotted ball here for fastek in fact united pathour they are the wonderful side united pathour versus spectator especially in the left side of the dugout watching the match for united pathour four balls six required can rizwan finish in style can honor bowl couple of dotted ball here but rizwan we seen in one to all friends but world trophy hit at four six in single innings he is the quality eater of the cricket ball oh this is rizwan for you this is rizwan for you he finished in his style he is a brilliant batsman something left by health club world party completed by that man rizwan he is the clean striker of the cricket ball congratulations fastek warriors they showed nothing is impossible in cricket because of their brilliant batting anyhow before going to start of the next match high voltage match once again change in indicator box how about it